تعلق پیدا کرنے کا ہمارے اندر کیا رواج ہے وہ ہم بتا دیں کہ جب ہم کسی تعلق پیدا کرتے تو کیا کرتے کیا کرتے کسی سے تعلق پیدا کرنا ہو جہاں اسلام علیکم تعلق کی اپتدہ ہوتی ہے سلام سے جب ہم کسی سے تعلق پیدا کرتے تو اس کو کیا کرتے سلام کرتے سلام کرتے ہیں اور جب تعلق کٹنا ہوتا تو سلام بند تو سلام والے تعلق والے اور جو سلام بند کر چکے تعلق کٹ گیا تعلق پیدا ہوتا سلام کسی آدمی کو چار بار سلام کرو تو پانچ میں بار تو آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تعلق پیدا پتا ہے ایک سیڑ صاحب ایک سیڑ صاحب اپنی امپالہ پہ چلے جا رہے تھے ایک پان دیچنے والا پانواری دوسر سے دیا ساہب سلام انہوں نے دیکھا بھی نہیں چلے گے پھر جب دیکھا ساہب السلام علیکم پھر نہیں بولے پھر آگے چلے گے تین بار چار بار پھر ایک مردہ کیا ہوا ساہب السلام علیکم بڑھ کے دیکھا چلے گے پھر اس کے بعد بلدے ساہب السلام علیکم دیکھا مسکرائے پھر چلے گے اور ایک دین ایسا ہوا کہ جب آئے تو دیکھا پانواری نہیں ہے گاڑی روک لیا ارے بھی یہاں ایک پانوارا بڑھا بیٹھتا تھا وہ کہاں ہے کہاں صاحب وہ نماز پڑھنے گئے کیا سمجھے سلام کرنا بیکار نہیں گیا آخر کو اس نے پوچھا خیریت والوں کی آخر گاڑی روکی تو آئے نبی کو اسلام کرنے والوں تمہارا سلام زائے نہیں ہوگا لاکھوں سلام کے جواب میں اگر ایک ہی سلام وہاں سے آگیا تو تمہاری نجات ہوگی اللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ مقبضہ مقبضی گمہ کے کوئی اتخابہ یا رسول اللہ زندہ آفات اسی لئے قرآن نے لازم کیا ہے درود و سلام لازم درود و سلام لازم اس لئے کہ سلام ہی سے تعلق پیدا کرتا ہے تو ہمیں ہی کرتے ہیں نا بٹھا کے درود پڑھاتے ہیں کھڑا کر کے سلام پڑھا دیتے ہیں لوگ سمجھے یہ سب سلام والے ہیں تعلق والے یہ سب جانے سے پہلے اپنے تعلق کا اظہار کر کے تب جاتے ہیں یہ تعلق والے اور جو سلام سے منع کرے سمجھ لو تعلق کاٹ چکا ہے تعلق سلام ہی سے پیدا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں کبھی رواجی ہے کہ جس سے تعلق اسے سلام اور جس سے تعلق نہیں پہلے سلام کلام بہتا ہے اور کیا انداز ہے دوستو اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پر درود پھیجتے ہیں سارے فرشتے رب تبارک و تعالی نے کسی عمل میں اپنے کوئی شریف نہیں دیا سارے فرشتے